کس پری آئے مگیا جمبو دیپ کے چھتر پور نگر میں نندی وردھن رازہ کی بیرمتی نرانی سے نند نامک پوتر ہوا نند کا جیو آگے کس پری آئے پشپوتر بیمان میں دیو ہوا تنانتر اس کے بعد چوبیس میں تیرنٹھ کر شری مہابیر بھگوان ہوئی اور پھر شری مہابیر بھگوان کے جیو نے کتنے پاکھن میں چلائے تین سو تریشٹ پاکھن میں چلائے اب ورطمان کے جینی ان مہابیر جین دوارہ چلائے گے پاکھن میں کے آدار سے سادنائے کر رہے ہیں اپنے آتماؤں بیچار لاؤ یہ داس کسی کا دسمن نہیں مطر ہے ہی تیسی ہے کہ ہم نہیں سمندھ سکے جن صدگرنتوں کو اس داس پر پرمیشور کبیر جی اور میرے گروہ دیو جی کی عصیم کرپا ہوئی ہے جس کے موٹی آبند کا اوپریشن ہو گیا اور آگے اوپریشن کرن کی ایک تقنیک دے دی میرے کو اب جیسے ماری چی نامک جو رشب دیو کا پوتر تھا بیٹے کا بیٹا اس نے سیدھا نام لیا تھا پرثم تیرنت کر رشب دیو جی سے اور رشب دیو جی اس میں کیول اوپ نام سے بکتیس راٹ شٹاٹ کرتے تھے سب ہی اوپ نام کے اطریقے کوئی منطر ہی نہیں جانتے تھے اور اوپ نام کے ساتھ ساتھ ہٹھ یوگ بھی کرتے تھے جو لوک وید ہے کال کے دورہ تھوپیا ہوا یہ اپنا ایک الگ سے فسائے رکھنے کا ایک میتھڈ ہے کیونکہ برمان جی جب کمل کے پھول پر بیٹھا تھا تب اس نے نیوکرات کا آتھا تب کرواکہ سمانی ہوئی تھی تو بعد میں جو برمان جی کو وید ملے ان میں کیول ایک اوپ نام ہے یزرویدہ دھائے نمبر چالیس کے منطر نمبر پندرہ میں اوپ کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر تو اوم نام تین انہوں نے لے لیا یہ برم کا ہے اوم تو لے لیا ویدوں سے اور آکاسوانی مان لی بگوان کی الگ سے گیان یو تھا کال کی آکاسوانی بگوان نے جب گیاند وید دے دیا پھر آکاسوانی کے در اترے گی وہ وید دے دیا کیونکہ وید پرماتمہ کبیر جی نے دیئے تھی کال برم کے انتکرن میں فیڈ کر دیئے پھر اس سے اگلوا دیئے باہر آگے اور وہ برمان پرابت ہوئے اب اس نے وہ پہلے ان کے پرابت ہونے سے پہلے یہ ایک اور تھوپ دیا ان کے اوپر برمان سوچی کہ آکاسوانی بگوان کی ہے تپ کرے اور تپ سے بیٹری چارت ہوگی اس سے دیا آگی پھر کائے بشریشٹی کرے اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے تو ایسے رشب دیو جی نے ہزار ورس تک ایسی ہٹھیوگ تپ کیا اور نام کا جاپ کیا جب ایک ہزار ورس تک تپ کر لیا اس کے بعد اس نے اپنے آپ گروہ بنے کر رشب دیو نے اور نام جنا شروع کیا سب سے پہلی دکشا یعنی جیٹھا چلا اپنا پوتا بنایا ماریچی اور ماریچی کے جیب اس آدھار سے سادھنا کرتا ہوا کیا کیا جیون دکھ پائے اسی لاکھ بار دیوتا بھی ہو گیا اور ساٹھ کروڑ بار گدھار تیس کروڑ بار کتھار بلیر پتہ نہیں کیکے دکھوے اور پھر جنمہ پھر سرگمہ گیا یہ تو اس جیب کی حالت ہے ویدون سار سادھنا کر رہا تھا پرم سکتی یعنی ان کے پرورت تک سے اپدیش ہی تھا اور اس پر محبیر جین وہی جیب آگیا محبیر جین بن گیا اور محبیر جین کا کوئی گروہ نہیں انہیں منمکھی ساہتھ یوگ کیا ایسے ہی اور پھر اپنے ہی اپدیش دین لائے گئے تین سو تریشت پاکھن مت چلا دیئے تو اس پاکھن مت کے آدار سے جو سادھنا کرے گا اس کی اورگنی برانمیٹی ہوگی وہ تقدے سرگمہ بھی نہ جا سکتا منس بھی نہیں بن سکتا اور مارچی کے جیب اس آدھار سے سادھنا کرتا ہوا کیا جیون دکھ پائے اسی لاکھ بار دیوتا بھی ہو گیا اور ساٹھ کروڑ بار گدار تیس کروڑ بار کتار بلیر پتانی کے دکھوے اور پھر جنمہ پھر سرگمہ گیا پھر منس بڑھنا یہ تو اس جیب کی حالت ہے ویدون سار سادھنا کر رہا تھا پرم سکتی یعنی ان کے پرورت تک سے اپدیش ہی تھا اور اس پر مہاویر جین وہی جیب آگیا مہاویر جین بن گیا اور مہاویر جین کا کوئی گروہ نہیں انہوں نے منمکھی ساہتھ یوگ کیا ایسے ہی اور پھر اپنے اپدیش دین لائے گئے تین سو تریشت پاکھنمت چلا دیئے تو اس پاکھنمت کے آدار سے جو سادھنا کرے گا اس کی تو اورگنی برانمیٹی ہوگی وہ تقدیش ہرگمہ بھی نہ جا سکتا منس بھی نہیں بن سکتا تو پرمہاتمہ کیا بتاتے ہیں کوٹ جنم تورا جا کی نیا مٹین من کی آسا بکشک ہو کر دردر گمیا ملانی نیر گنڈا سا اندر کبیر عیس کی پدوی اور برما مندر مرایا وشنونات کے لوگ کو جاکا تو پھر بھی الٹایا اسنگ جنمتنا مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رہے اور دوہ دس مد محل مٹ بورے اس بار میں دوار میں وہ پرمہاتمہ کا ستھان ہے مٹ ہے ست لوک ہے بہر نہ دے دھر لے دو جک بھیست سبیت ہیں دیکھے راج پاٹ کے رسیہ اب یہاں جیویت مرنے سے تات پریہ ہے کہ جیسے آپ ایک مرت ساؤ پڑیا ہے اس نے کوئی گالی دے بونڈا بولو چاہے اس کے پاس بوتل رکھی رہے سراب کی چاہے ماچس دری رہے بیڑی رکھی رہے وہ ٹت نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ویکاروں سے الٹا ہٹ جانا ہے کوئی بونڈا اچھا کہہ ہے ہمیں اپمان کرے تو اس مرت تل رہ کر ہم نے اپنی کریائیں سفل کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ جیویت مرنا یہ ہے کہ مان لی جی آپ شتسنگ کی طرف چلتے ہو آپ کو کوئی ایسی چیز ستاتی ہے کہ یہ بہدہ یہ رہنی ہو جاگی یہ ایسے ہو جاگی تو اس من پاپی کو آپ یہ مالک آدھار بنائیں کہ مان لی جیے آج مرتو ہو جاتی ہے پرماننٹلی اب روز بطان لگ رہے پر دان منتری راشتر پتی رام وکتی روز مرن لگ رہے ان کے بھی سب کام نائے تھی وہ بھی بگوان کا نام نہیں لے پا رہے تھے اور اس سے جو بھاگ دوڑ میں اپنا جیون برباد کر رہے تھے مایا کی میں تو ایسے جیسے آپ جی یہاں چلنے لگو تو انہوں سوچ لے آنی ہو گی تو دیکھ اون دے مان لیا میری مرتو ہو جاتی ہے تو پرماننٹ گئے ہوا تو پھر بھی ہونی ہے جو اونہ ہے اری دو تین دن ہم جیویت مر کے آجاما کہ انہوں سوچ لے مان لیا مر گئے مرتو ہوگی پھر کون کرے گا اس کام کو اور دو تین دن کے بعد ہم جائیں گے تو پھر اس کو سنبھال تو لیں گے اور پرماننٹ ٹکٹ کٹ کی جب کیے کر لیں اب پرماننٹ مرتو ہوگی جب کیے کر لیں گے جب وہ کہا جائیں گے جن کے لئے ہم نے بھگوان سے دور ہو رہے ہیں تو ان باتوں کو آدھار بنا کے کچھ دن کے بعد آپ ادھر سرکن لگو گے اور جب آپ کے اندر اتنی دردتہ دیکھ لیں گے پھر تو جب ایک تو ہم یہ بھی کہتے ہیں قسمت میں جو لکھا وہ مٹیک ہونی وہی ملے گا یہ تو اپنا ایک کومن گیان تھا اب ماندے آپ کی قسمت میں آنی ہونی ہے ایک بار بتاؤں تھے جیند میں پورا پریوار چھت پر سو ہوا تھا گرمیوں کے جن تھے چھت پر سو رہے تھے اور نیچے تو چور چوری کر لے گے سارے ان کے پھریج کلر علماری جو دھن تھا سارا دستر کپڑے برتن پھول گار لے گے ٹرک میں صبح اٹھے اوڑا ایک نہیں پائی چمس بھی ان کے گھرمے گیس کا چولہ بھی نہیں تھا اب تا سارا کنبہ وہیں تھا ناس ہو گیا دس لاکھ سوان لے گے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے بھگوان پر وشواس رکھیں گے اور ایک دو دن چھوڑ کے یہ آئیں گے اس کو جیون مرتک کہتے ہیں اسنگ دنمتنا مرتیاں ہوگے جیوید کیوں نہ مرے رے اور دوا دس مد محل مٹ بورے بہر نہ دے دھرے رے دو جک بیست سبھیت ہیں دیکھیں جیسے ابھی محابیر جین جی کا جیون آپ نے دیکھا سرگ میں بھی گا دو جک معنی نرک اور بہست معنی سرگ دو جک بہست سبھیت ہیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیہ اور تین لوگ سے بھی ترپتی نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے اور آپ کی من میں اتھا بھگوان ایک کار ہو جائے ایک کار ہو جائے اور وہ کار کا بھی سوٹ بیٹھ جائے پھر کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا دھن ہو جائے تنہوں سوچا ہے یہ کار تھا چھوٹی ہے بڑی لوگ سات آٹھ لاکی اور جو کام کرنکہ وہ کرتے نہیں اتنا مرتو ہو جائے پھر وہ کار اس کار امریا پاو کسی دن پر ایک سیڈنٹ ہوئے تو پھر ایسی دور گڑناوں سے بھگوان رکشہ بھی کرتے ہیں جب ہم اس کی سرنم آ جاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں دو جک بھی سبھی تندے خیر راج پاٹ کے رسیہ اور تین لوگ ستر پتنا ہی یو من بھوگی کھسیا اس نے کتنا دے لے دنش کی سنتوشتی ہوئے کنیا اب ایک ایسی ریٹار ہویا سپریٹینڈنگ انجینڈر بہت پہلے کی بات اور اس کی بہت اچھی تنکھار اچھی پوچھتے ہیں اور پھر ارچی ٹیکٹ کی دکان کھوئے لیا گیا وہ مایا کی حواث ختم نہیں ہوتی جیو کی اب اٹھان سایٹ سال تک اس کا برہا نہیں اور پھر وہ اور کلا جوڑے گا پھر ایسے اس کی مرتیو ہو جاتی ہے ایسے یہ جیو بھگوان سے دور ہو کے انہوں دکھی رہتا ہے تو کہتے ہیں ستگرو ملے تو اچھا مٹ ہے اور پد مل پد سمانا چل ہنسہ اس لوگ پٹھاؤں جو آجی امرش تھانا پرماتمہ کہتے ہیں ہے پیری آتما ہے ہنس آتما وکار رہیت پیری آتما جو بھگت ہوتے ہیں ان کو ہنس بولا جاتا ہے ہنس ان کو کہتے ہیں جو جیسے ہنس پکسی ہوتا ہے وہ کہیں سرور پر ہوتا ہے تو وہ گھگے نہیں کھاتا جیو نہیں کھاتا مچھی نہیں کھاتا اور بگلا ویسا ہی ہوتا ہے ویسی بوڈی ہوتی ہے اس کی اور بگلا جو ہے ماس مچھیاں کھاتا ہے تو ہنس روپی جو جیو ہیں اور ہنس میں ایک اور وشیشتہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کے آگے ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس پانی ڈال کر رکھ دو جل تو وہ پیوے گا جب دودھ کو پی لے گا پانی کو چھوڑ دے گا ایک ایسا گن دیا ہے مالک نے اس کو وہ جل چھوڑ دے گا ایک گلاس اور پانی دودھ دودھ کو گرہن کر لے گا دودھ کو پانی سے الگ کرنے کا اور کتہ وکلپ نہیں ہے اور اس کے اندر یہ گن ہے دودھ اور پانی کو الگ الگ کر لینا مین اچھے اور برے کا نرنے کر کے جو بھگت جو وکتی اپنی کریاں سادنہ وکتی کر رہا ہے وہ ہنس جیسا ہوتا ہے اس نے برائی چھوڑ دی اچھے کرم روپی دودھ کو گرہن کر رہا ہے ست وکتی کر رہا ہے کہتے ہیں چل ہنسہ اس لوگ پتھاؤں جو آدھی عمرستانہ سب سے پہلے کا سناتن عمر لوگ سناتن پرمدھام گیتہ جی ادھائے نمبر گیتہ جی ادھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر ویسٹ میں کہا کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پر میسور کی سرنم جا اس کی کرپا سے تو پرن سیانتی اور سناتن پرمدھام کو ساس وتم ستھانم ساس وتم معنی عمر سدا رہنے والا اس لوگ اس ستھان کو پرابت ہوگا اور پرمشانتی کو پرابت ہوگا تو یہاں پرماتما کہتے ہیں گریب دا صاحب جی پرمیشورش کو ساکشات کرنے کے اوپران تو ان کے دورہ پرابت گیان سے کیا بتا رہے ہیں چل ہنسہ اس لوگ پتھاؤں جو آدھ عمر استھانہ ستگر ملے تو اچھا میٹ پدمل پدے سمانہ چل ہنسہ اس لوگ پتھاؤں جو آدھی عمر استھانہ اس آدھی عمر استھان میں کیا سکھ ہے چیار مکتی جھا چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملے رام ابھی ناسی اب دیکھو یہاں بتا رہے ہیں کہ ست لوگ میں یو جیو اے جیٹید رہے گا اس کا شریر ایس سکرم اکایم ایس ناویرم ہوگا اس کا وہاں شریر جو بنے گا مات پتہ کے سنیوگ سے سکر سے تیار نہیں ہوگا اور ایسی ہمارے جیسی کائیہ نہیں ہوگی ناڑی آدھی کے جنتر تنتر سے وہ نہیں ہوگا ایک تتو تیج پونسے بنے گا اور وہاں اس کے شریر کا اتنا تیج ہوگا جیو کا مجھ جیسا ہوگا سولے سریے کے پرکاس جتنا اس کا نور ہوگا اتنی چمک ہوگی اور پرماتمہ کے شریر میں کتنی چمک ہے اس کا بھی شریر ہے وہ بھی سکرم اکایم ایس ناویرم ہے وہ پرماتمہ سویم بھو ہے پریب بھو ہے سب سے پہلے پرکٹ ہونے والا وہ سویم بھو ہے سویم تو وہ کہتے ہیں اس کا شریر کیسا ہے ایک روم کوب کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چند درمہ ان کی بھی روزنی پھیکی رہے اتنا نور ہے اتنا تیج ہے اس پرم پتا کے پرم اکثر برحم کے شریر کا جو آج جو عویناسی گیتا جن دہن پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پر بتائی ایک سرپرس ایک اکثر سرپرس سرپرس بھی ناسوان اکثر پرس بھی ناسوان ان کے انترگت ان کی دیس میں لوکوں میں جتنے